ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور کچھ گھنٹوں میں ریزرز بھی سامنے آئیں گے صورتحال کیا ہے یہ ہم جانیں گے ارشت چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرلسٹ ہیں نیو یوک سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں ارشت چودری بتائے گا ابھی آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے ووٹنگ کا عمل ابھی جاری ہے اور موڈ کیا دیکھ رہے ہیں اس اکووٹرز کا ارشت چودری جنرلسٹ میں سلسل ووٹنگ کا عمل جاری ہے جو یہ ایک بڑی ڈیفرنسٹ ہی ہے کہ جس وقت جو ووٹنگ ہے وہ زیادہ لوگ ووٹنگ پہ آرہے ہیں اور اگرلے جو لائنے لگی انگی ہیں مختلف ریاستوں میں تو وہ بڑی لائنے ہیں وہ میرے خال رات سے ساتھ بجے تک چلے گی لیکن جو میری ووٹنگ ہے وہ بھی اتریباً دس ملین جو لوگ ہیں نیوی آل سے اور ٹوٹل جو ہے وہاں پہ 98 جو ملین جو لوگ ہیں وہ ووٹنگ ہے جی وان ہندہ سکسٹی ملین لوگ ووٹنگے لیکن مران ریالٹی یہ ہے کہ جو ریاستے ہم ذکر کرتے ہیں فلوریڈا کا پلسل رینیر کا ارزونا کا یا مشینن کا ملٹیپل جو منارٹی وہاں رہتی ہیں تو وہ آخری آخری ٹائم تک وہ کی سوچ بلدی رہتی ہے وہ کس کو دیتے ہیں تو اینڈ آف دار جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ کس کو بھی دیں گے ان کا پلسہ باری ہو جاتا ہے بہترین وہاں پہ الیکٹر موڈ بھی مورٹیفرنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے ارشد چودری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شاملے گفتگو کریں گے ارشد صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ارلی ووٹنگ یا میل ان ووٹنگ کے حوالے سے خاصے ریزرویشنز ڈانلڈ ٹرم نے اپنے شو کیے تھے اور ان کا ایک اہنا تھا کہ رگنگ ہو سکتی ہے دھاندلی ہو سکتی ہے اور اس کو ہم نہیں مانیں گے تسلیم نہیں کریں گے تو کیا اس چیز کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو میل ان ووٹنگ ہے اس پر ڈانلڈ ٹرم کچھ اعتراضات اس کے بعد سامنے لے کر آئیں گے ممکن ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ان کا جو مشیر ہیں جنس ملن نے انہوں نے بتایا کیونکہ وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں کہ اگر میلنگ میں اگر ڈلائی ہوتی ہے جنہی کہ وہ کانٹنگ ہوتی ہے کانٹنگ ایک دل میں تو نہیں ہوگی سیون او کلاک یا نائن او کلاک جب یہ بند ہوگی پولنگ تو اس کے بعد کانٹنگ جو نہیں ہوگی یہ آگے جائے گا کیونکہ کانٹنگ میں جو میل ان ورڈ ہے وہ ڈلائی کریں گے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈلائی ہے کیونکہ آر ایڈی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے جو پنسلوینیاں کے جو ووٹنگ ہے اس کے بارے میں کہ اگر ڈلائنگ ووٹ ہوتی ہے تو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو لہذا یہ انہوں نے آج بڑی تنقید کا نشانہ ملایا سپریم کورٹ کو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا ایڈمیسٹریشن پہ جو کمیشن ہے وہاں پہ جو ووٹنگ کرتے ہیں کہ اگر ووٹ گنتی ہوتی ہے تو اس کو مزید ٹیم دیا جا سکتا ہے تو یہ ڈالر ٹرم کے لیے سیٹ بیگ ہے کیونکہ ڈالر ٹرم پری پلاننگ کیے بیٹھے تھے کہ اگر ایسے ہوگا تو ایسے کیونکہ وہ ایکسپیرینس رکھتے تھے پچھلے جو ٹو سوزن سکسٹی میں انہوں نے جو انتخابہ جیتا تھا تو اس میں ان کو ایکسپیرینس تھا کہ یہ جو سٹیٹیں ہیں یہ سونگ سٹیٹیں ہیں ان میں جیتنے کے لیے میں کیا ٹیکٹس استعمال کر سکتا ہوں لہذا انہوں نے جو ان کے ایڈوائزر ہے انہوں نے مل کر یہ پلاننگ بنائی ہے کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہم الوجن میں چلے جائیں گے پھر وہ ذہنوی طور پر سوچتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جو جج لگائی ہے تو وہ ہمیں اپر ہینڈ ہے ہمیں اس کی پریفرنس ہے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی لیکن یہ بات کوئیٹ ڈیفرنٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آر ایڈی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا اس وقت جو جج نئی جج لگائی تھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس فیصلے میں یا اس میں گروپ میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں فل فور ریویو نہیں کر سکتی میں کیونکہ یہ ٹائم کم ہے میں اس کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکتی انہوں نے جان چھڑائی کیونکہ وہ فیصلہ یہی تھا کہ جو تینسلوینیا میں لیڈ ووٹ ہوں گے یا کوئی معاملہ ہوگا اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو پرمیشن دے رکھی ہے کہ جو وہاں پہ ایڈمیسیشن ہے وہ فیصلہ کرے گی تو وہ سامل ہو سکتی ہیں اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگر ڈلی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں فوری طور پر اعلان کر دوں یہ ایک ایسی ریالیٹی نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی وہ کورٹ میں جانے کی تیاری کرے گا مختلف ہو گھلے بانے سے وہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے ان میں کنٹرڈکشن ہے تو یہ کنٹرڈکشن عمام جو ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کنفیوز ہے لہذا وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے میری جیت ممکن ہو سکے کیونکہ یہ اب نہیں ہوگا کیونکہ پہلے جو مشینے سی اب وہ سسٹم ڈیفرنٹ کر دیا گیا اب میل انڈ ووٹ جو پری پولنگ جو ہوئی ہے اس کی ووٹیں آ رہی وہ کنٹ ہو چکی ہیں کہ کتنی ووٹیں ڈل چکی ہیں تو یہ تو ایک سسٹم ہے اس میں چلے جا گا لیکن میل انڈ ووٹ میں پوچھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میں پھڑا ڈالوں یا کوئی ایسی معاملہ کروں جس سے یہ میں جیت سکوں یا وہ سپریم کورڈ میں جا سکوں یہ وہ جو ہے ڈانلڈ ٹرم وہ ایسی چیز کا متلاشی ہے جس میں یہ پھڑا ڈلے اور ڈلے ہو اور میں کہوں گا کہ میں جیت کیا یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں دوسری طرف ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ میل انڈ ووٹیں جائیں گے اس میں تو ڈیموکریٹس جیتیں گے کیونکہ پہری پری پولنگ میں جو میل میں گیا وہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنر کی اکثریت جو ہے ڈیموکریٹس کی ہے مختلف سٹیٹوں میں کیونکہ وہ انہوں کو پتا ہے کہ وہ لوگ تنگ آ چکے ہیں انپرائیمنٹ ہیں انسیٹل میں انپرائیمنٹ کا معاملہ ہے کتنے لوگ لاکھوں لوگ جو ہے کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ امریکی شہری ہلاک ہو چکے ہیں یہ سارا ایک دباؤ ہے سوسائٹی میں جب دباؤ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایکزٹ مانگتے ہیں کہ کوئی ایسا کینڈیٹ ہو جو ہمیں ریلیف دے تو ڈانالڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم کر رہا ہے کہ وہ ریلین کر رہا ہے تو یہ ساری ایک پری پلاننگ ہوتی ہے لیکن جو ریالیٹی ہے اس کو اگنون نہیں کیا جا سکتا یہ معاملات ایسی ہیں کہ جو سٹیٹوں میں جائیں گے اب دیکھا جائے گا کہ جو تین چار پانچ سٹیٹیں ہیں اگر ان میں تھے جو بائیڈن کچھ لے جاتا ہے دو تین سٹیٹوں سے وہ جیت سکتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ سیٹلمنٹ جو ہوگی اس میں وہ ایک پچیدگی ہے کیونکہ اندہ آتے ہیں اگر انتخابات میں ڈانالڈ ٹرمپ جیت جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف ریاستوں میں یہاں پہ جو ان کے خلاف ہیں بلیک لائف میڈر والے وہ ایک ڈیمو سیشن کریں گے نیو یارک میں بھی ایسا معاملہ ہو چکا ہے انہوں نے وارننگ دیئے ایون کہ یہاں تاکہ وہ نیشن گارڈ کو بھی بلا سکتے ہیں جب یہ ریزلٹ آئے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے اگر ڈانالڈ ٹرمپ کوئی ایسی پرابلم کریٹ کرتا ہے تو یہ ڈیمو سیشن شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ سیول وار یا کلاس وار لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو لہذا یہ سارے انتظام انتقی ہیں جو متعلقہ گورنن ہیں ان کے پاس پورے ایک تیار ہوتے ہیں وہ نیشن گارڈ ملا لیں یا پریس کو جو استعمال کریں تو یہ مختلف ریاستوں میں ایسا ایسے معاملہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں تک یہ ہے کہ ڈانالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آج انٹرویو میں میڈیا میں کہا کہ میں پہلے ٹو سوزن سکسٹین میں جو الیکٹر ووٹ سے جیتا ہوں اس سے بھی زیادہ میں بہتر پرفارمنگ میں جیتوں گا تو یہ ایسے معاملات ہیں لیکن یہ چیدہ صورتحال میں آپ دیکھنا ہے کہ آفٹر نائن و کلاک یہ اگر ڈلے کرتے ہیں ووٹ گنتی میں ڈلے ہوتا ہے تو وہ پھر ڈانالڈ ٹرمپ کوئی نہ کوئی شور مچائے گا وہ کوڈ میں جائے گا آر ایڈی یہ بھی پرسپسن ہے کہ وہ جو ان کے لا جو ہیں جو اٹرنیز ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو ایسا ہو جائے گا لیکن جو اکانٹنگ اکانٹبیلیٹی کے جو کمیشن ہوتے ہیں جو ٹرانسور اور پاور کرتے ہیں یہ پرائیویٹ لوگ انہوں نے بنایا وہ جو ہے انہوں نے پہلے کہا دیا تھا کہ ڈانالڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی یہ فڈہ ڈالے گا کیونکہ یہ ٹرانسور پاور میں بڑا مشکل ہوگا یہاں ایک بات میں ذکر کرتا چلوں جب ایلی کلینٹن نے انٹریویو میں کہا تھا کہ یہ اگر فڈہ ڈالے گا اگر وہ کہتا کہ میں جیت گیا جیت کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا اور یہ دیکھنا کہ آگے دیکھنا گنتی جب تک مکمل نہیں ہو سکتی دوسری طرف سابقہ پریزیڈنٹ کینیڈیٹ الگور نے کہا تھا کہ یہ ڈانالڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسی سوچ رکھتا ہے وہ کسی صورت پہ ٹرانسور پاور نہیں کرے گا بلکہ وہاں پہ فوج کو ہی بلانا پڑے گا تو وہ فوج جو ہے اس کے بارے میں جب بات ہوئی تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کے تو انہوں نے ساب بات کہا تھی کانگریس کے جو سپیکر ہے یا بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں یہ تو عدلیہ جانے اور کانگریس جانے اور سینرڈ جانے ٹرانسور پاور کا فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو لہذا یہ ایک ایسا ایسی عبام ہے ایسی صورتحال ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ورڈ کنٹری میں فوج کا تصور ہوتا ہے کہ یہ فوج آگئی تھوڑا پہت ہوا ہے تو یہاں پہ یہ یہ تصور ہے یا ریائلٹی ہے یہ ایک پہلی دفعہ ہوا ہے ایسے ہو رہا ہے پہلے تو سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے اب اگر یہ ڈانلڈ ٹرم بھی چاہتا ہے کہ کئی فوج کا ایسا مدر ہو تو میں کرلوں لیکن یہ ایک پچیدہ معاملہ ہے میرے خیال میں یہ ایلیکسی جو ہے سوری فور انٹرپچن یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر کاؤنٹنگ میں ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اعتراضات ڈانلڈ ٹرم کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں تو اس حلسلے میں جو پری پلان ہے ڈانلڈ ٹرم کا یا ان کی انتظامیہ کا ان کی ٹیم کا جو اقدامات وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس صورتحال میں کیا انہیں ان اقدامات کا کوئی خاطرخواہ فائدہ ہو سکتا ہے چاہے وہ سپریم کورٹ میں جانے کا ہو یا کوئی اور اقدام ہو نہیں نہیں ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے آر ریڈی اس پر تشریح کر دی ہے انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے وہ ایک سٹیٹ میں دیا فیصلہ وہ کیونکہ یو ایس سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ ایک قانونی اسی ایس رکھتا ہے وہ ساری جتنی بھی سٹیٹس نے اس میں کاملے عمل ہوتا ہے لہذا انہوں نے پینسلوینیا سٹیٹ کے لیے جو فیصلہ دیا انہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی کہ ڈلنگ جو ووٹ ہوں گے وہ کانونٹ نہ کیا جائیں جب ٹائم ختم ہوگا اس کے بعد کوئی ووٹ نہیں آنا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ فل بینچ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ جی جو وہاں ایڈمیسٹیشن ہے جو الیکشن کمیشن ہے جو بھی وہ کانونٹنگ کرتے ہیں یا وہاں پہ ان کے ان پہ ڈیپینڈ ہے کہ اگر وہ زیادہ ٹائم لینا چاہتے ہیں وہ زیادہ ٹائم لیں اور ووٹ کانٹ کیے جا سکتے ہیں اس لئے تو انہوں نے سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ دیکھیں جی یہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو توڑ پورٹ کر رہے ہیں وہ مختلف چیزیں پہ منشن کرنا شروع کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرم صاحب نے یہ دیکھو آپ کہ جی لیفٹس ہیں رائٹس ہیں یعنی کہ جو بھی موہ میں آتا ہے وہ بات کرتا ہے کیونکہ ان کا اپنا ایک طریقے کار ہے وہ جو ماہرین ہوتے ہیں جو مشیر ہیں ان کی بات کم سنتا ہے فالو کرتا ہے ان کی اپنی ایک مثیالوجی ہے ایک اپنی ریالیٹی ہے اس میں بات کرتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پہ کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ پرمنٹ ہیں اس پہ آگے پیچھے نہیں جا سکتے لیکن ان کے جہاں تک اٹرنیز ہیں ماہرین ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو سیٹسفیکشن سیٹسفائی کرتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے لیکن آر اڑی اگر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آر اڑی اسٹیبلش ہے اور اس فیصلے کو چیز نہیں کیا جا سکتا جو انہوں نے پین سلوینیان میں گستہ دنوں دیا تھا اور اس پہ پتہ ہے ڈیموکرورٹ کو بھی کے لیے سیٹ بیک تھا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ انہوں کو دے دیا لیکن یہاں ایک چیز قابل ذکر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈونال ٹرمپ کا یہ ایک عادت رہی ہے ایک ہیبٹ ہے کہ وہ پہلے جو لوگ کورٹ کے فیصلے آتے تھے تو برائے راست ججوں کو تنقید کا نشانہ بھائیتا تھا کہ یہ ڈیموکرورٹ کے جج ہیں یہ فلان جج ہیں ان کو عقل نہیں ان کو پرسپشن نہیں ان کو بیلٹی نہیں تو وہ آر ایڈی ادلیہ میں ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ یہ ایز ای پریزیڈنٹ کیونکہ ان کے پاس ایگزیکٹیب پاور ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتے جبتہ کوئی پٹیشن فائل اس کے خلاب نہ ہو لیکن وہ سوچتے تو ہیں کہ یہ مجودہ پریزیڈنٹ ہے یہ جو بات کرتا ہے اس سے جو قانونی پچیدگی پیدا ہوتی ہے اینی بہران پیدا ہوتا ہے یہ بات کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں نفسیت کی طور پر کوٹس کے جو جج ہے ان کے پاس موجود ہے تو جب بھی یہ کوٹس میں جائیں گے تو وہ وہی فیصلہ کریں گے آر ایڈی جو سپریم کوٹ نے پینسلوینیاں کی کانٹنگ ڈلینگ کانٹنگ کے بارے میں گزرسہ دنوں دیا تھا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو اب دیکھا جائے گا نائنیو کلا کے بعد کہ کیا کس طرح عرشی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹرم کی کوششوں سے اسرائیل اور عرب ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے اور ان میں روابط جو ہے وہ بڑھ گئے روابط قائم ہو گئے اور ٹرم کا بہرحال اس میں بہت زیادہ رول رہا ہے ان ممالک کو قریب لانے میں کیا ان کوششوں کے یا ان اقدامات کے الیکشن کے جو ریزلٹ ہیں ان پر ہم کچھ اثرات دیکھ سکتے ہیں ایکشلی اثرات نہیں تھے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پتہ کھیلنا کسی بات پر پتہ کھیلنا یا کوئی ایسی ریالیٹی کو سامنے لانا جو جو ریالیٹی ہے وہ اپنا جو ثابت ہو سکے کہ میں کوئی ویسٹرن انٹریس اپنے پورے کر سکوں یہ جو ممالک ہے جن سے اسرائیل نے روابت قیم کیے یہ پہلے سے اسرائیل کے ساتھ انسائیڈ ان کی ٹریڈنگ تھی یہ تو انہوں نے ایک استعمال کیا ان کو کہ جی ہم کچھ ڈیل کر کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تیار بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے آپ تعلقات بنایں لیکن اس میں سعودی ریبیہ کا اہم کردار ہے کہ سعودی ریبیہ جو کنگ ہیں ان کا بقیدہ تعلقات ہیں جو اسرائیل کے ساتھ بزنس ہے ان کے ہوتلز ہیں وہاں پہ دبائی میں ہوتل ہیں اور دوسرے موالک جو آرہ وہ مارا تو اس میں ہوتل ہیں اور انویسمنٹیں ہیں تو لہذا یہ تو ایک بات ایزی بات تھی کیونکہ جو امارات کے جو سربراہ ہیں ان کا تھا وہ ان کے گروپ میں ہیں لہذا یہ کوئی اتنا جو بھی انہوں نے تعلقات کی بہات کی تھی اسرائیل کے ساتھ وہ ایک انپرڈیکٹیو ہے اس سے کوئی فیدہ نہیں پہنچا ہے بلکہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن ایکچولی امریکہ میں جو پراؤلم ہے وہ ہے ان کی جو معاشر کے ساتھ بزاری ہے وہ پراؤلم ہے لوگوں کے پاس جوب نہیں ہیں لوگ انپلائیمنٹ ہیں دن بے دن لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اور کرونا ویرس کا جو معاملہ ہے اور سپریڈ ہو رہا ہے ایک خوف ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ان کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے بلکہ یہاں پہ جو لابنگ ہے اسرائیل کی وہ ووٹنگ کو تو نہیں بزر سکتی تو لہذا یہ ہے کہ وہ جو بھی کرے لیکن اس وقت وہ چیزیں جو ہے وہ کارامد نہیں ہیں وہ انپرڈیکٹیو ہیں ان سے کوئی فیدہ نہیں لیا جا سکا کیونکہ ونہ مجودہ سوسائٹی میں امریکہ کی سوسائٹی میں لوگ بات کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسرائیلی یا دوسرے لوگ تو وہ منشن کرتے ہیں کہ دیکھیں تعلقات ہو گئے دنیا سے مسلمانوں سے تعلقات ہو گئے یہ بہت اچھا ہو گیا ڈانرڈ ڈرم یہ یہ ریالیٹی ہے ڈانرڈ ڈرم کو بینیفٹ ملتا ہے یہ کریٹر ملتا ہے لیکن یہ کریٹر نہیں ہے لوگ اور ڈریکشن میں سوچتے ہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تعلقات ہو گئے تعلقات کی ضرورت نہیں جو میڈیکل پراؤولم ہیں جو میڈیکل ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے اور دوسرے نہیں ہمیں اور سے کوئی دینا دینا نہیں ہے ہمیں یہ صرف ہے کہ ہمیں جوب ملتے ہیں ہمیں انپلائیمنٹ ملتے ہیں کیونکہ جو ڈانرڈ ڈرم ہے جب ڈرمکریٹ کے درمیان ایک پچیدہ رہا یہ یہی معاملہ کہ جو ریلیف فنڈ دینے تھے وہ ابھی تک نہیں دے سکے لیکن اس کا فیدہ جو ہے ڈیموکریٹ کو ملتا ہے کیونکہ ڈانرڈ ڈرم صحابہ صدر ہیں وہ صدر کے عدے پر ہیں لہذا وہ عدے پر لوگ ان کے تنقیز کرتے ہیں کہ یہ ریلیف فنڈ میں نہیں دے رہا یہ ہمیں میڈیکل نہیں دے رہا ہر جگہ تو آپ دیکھیں کہ مختلف ریاستوں میں جو کرونا ورز کا مکمل شکار ہیں نیو یارک کی بات نہیں کرتے ہیں نیو یارک جو ہے وہ اب جوزی بھی تک پھولا لیکن بزنس سارے جو بزنس ہیں وہ بلکل تباہ ہو چکے ہیں تو یہ جو بزنس ہے اس میں تباہی میں تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو معاملات ہیں اس میں بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ ہمیں جوب ملے ہمیں اوپن نیس جو ہے وہ سے بھی ڈرتے ہیں یہ جوزی بھی تور پہ نیو یارک ہے ہم رہتے ہیں نیو یارک میں بہت جو حلات و واقعات ہیں وہ وہ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ جوب نہیں ہے آپ دیکھیں کہ نیو یارک وہ ہے جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنا نامی کیپٹل آف دا ورڈ کہتے ہیں سٹاک اکچینج ہے ان کے جو بھی ادارے ہیں یہاں پہ نیو یارک میں تو کالیفونی ہوا یا نیو یارک نیو یارک میں چھیک ہے یہ لیکن کہ کچھ زیادہ یہ اقدامات کارامت نہیں ہو سکتے آپ کے مطابق